دشوڑی گازہ پٹی میں بھی بڑے آپریشن کی تیاری ہے اسرائیل نے دشوڑی گازہ کو خالی کرنے کا آدیش دے دیا ہے اسرائیل نے یو این کو اس بارے میں جانکاری بھی دے دی ہے یارہ لاکھ لوگوں کو جلد شفٹ کیا جائے یہ وارننگ دے دی گئی ہے یو این گازہ پٹی کو پوری طرح سے خالی کرائے چوبیس گھنٹے کے اندر دشوڑی گازہ خالی کرو کیونکہ چوبیس گھنٹے کے اندر جو دشوڑی گازہ ہے یہاں پر بڑا حملہ کرنے کی تیاری میں ہے اسرائیل اسرائیل سے نا اتری گازہ پر بڑے حملے کی تیاری ہے اسرائیل نے یو این کو اتری گازہ خالی کرنے کو کہا چوبیس گھنٹے کے بھی تر اتری گازہ کو خالی کرنے کا نردیش دیا ہے یہ الٹیمیٹم دیا ہے یو این اتری گازہ سے اپنے سبھی کرمچاریوں کو ہٹائے اسرائیل نے آدھیکارک طور پر سوچت کر دیا ہے یعنی کی پڑے حملے کی تیاری ہے ان علاقوں میں اور اسی بجل سے ان علاقوں کو خالی کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے اور دیکھیں ایک اور بڑی خبار گازہ خالی کرانے کی چھتابنی پار یو این کی طرف سے بیان آیا چوبیس گھنٹے میں پورا گازہ پر ٹھیک خالی کروانا آج سمبھا ہے اتنے کم سمیں میں دس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو نکالنا سمبھا ہے اسرائیل نے یو این سے گیارہ لاکھ لوگوں کو شفٹ کرانے کا آدیش دیا تھا جو ایسا کہ آپ جانتے ہیں کافی گھانا یہ علاقہ ہے جو بسا ہوا ایسے میں یو این نے بولا ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر دس لاکھ لوگوں کو شفٹ کرانا سیکھیور جگہ پر موف کرانا یہ بہت مشکل ہے یہ تین خبریں ایک بار پھر سے آپ کے سامنے یو این اپنے سبھی کرمچاریوں کو ہٹائے یہ کہا گیا ہے اسرائیل نے یو این کو سوچت کیا ہے دشوری گازہ کو خالی کرنے کا آدیش دے دیا گیا ہے کیونکہ چوبیس گھنٹے بعد یہاں پر بڑی سپرائک ہو سکتی ہے اسرائیل کی طرف سے اور ساتھ ہی یو این نے کہا ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر دس لاکھ لوگوں کو شفٹ کرنا سمبھف سا ہے جو وارننگ جو کہا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے اور شلی اس پر اور زیادہ بات شد کرنے کے لئے ہمارے ساتھ جو خاص ایمان ہے ہم ان کا رکھ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ سے تعرف کر آئے میجر جنرل بریجیش کمار ایزا ڈیفنس ایکسپٹ ہمارے ساتھ موجود ہے کمانڈر آتوال بھاردواج ایزا ڈیفنس ایکسپٹ ہمارے ساتھ موجود ہے اور کرنل انراغ شکلہ ایزا ڈیفنس ایکسپٹ ہمارے ساتھ موجود ہے اور سب سے پہلے کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ پارے میپ ہمارے پاس ہے اور یہ جو خبر آ رہی ہے اسی پر ہم بات کرتے ہیں کرنل انڈراغ شکلہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں یہ پورا غازہ کی جو سٹریپ ہے ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے اب یہ جو وارننگ ہے وہ کہاں کے لیے ہے اور کہاں پر ابھی بومبارڈنگ ہو رہی ہے اور یہ دکشنی غازہ کہاں پر ہے یہ دکشنی غازہ اس شیطر کو اگر آپ دیکھیں اور اس طرف کو اتری گاجہ بتایا جائے گا جو اس سمیں مین فائرنگ ہو رہی ہے وہ اس لائن کے آس پاس ہوتی جا رہی ہے اور جو فرنٹ لائن جو سب سے آگے کی جو ملنگ سے اس کو ایر سٹرائک کے تک کرتے ہیں لیکن اگر یہاں سے مووک کرائے جاتا ہے لوگوں کو جو وارننگ دی گے تو کہاں مووک کرائے جائے گا that's exactly UN is asking UN is asking کہ اس کو کہاں مووک کرائے ایک option ہے کہ ہم ایجپٹ کی طرف اس کو مووک کرائے لیکن ایجپٹ کے پاس جو یہاں پہ موجودہ سانسادن ہے اس کے حساب سے لگ بک چار سے پانچ ہجار لوگ ہی پرڈے مووک کر سکتے ہیں شنڈارتیوں کا بڑا سنکٹ آیا جائے گا بلکل اور ایجپٹ اس سمیں پریپیڈ بھی نہیں ہے اور یہ جو پوری گازے سٹرپ کے چار طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ایزرائیلی سینہ جو ایڈی ایف اس نے پورا سیل کر رکھا ہے یہاں سے باہر نکلنا ہے دوسرے علاقے میں جہاں پر بومبارڈنگ نہیں ہو رہی ہے وہاں مووک کرنا بہت دکت کی بات ہے exactly یہ جو پورا ایریا ہے یہ پورا سیل کر دیا گیا ہے اور یہ جو آپ ملٹری دیکھ رہے ہیں یہ پوری کے پوری ایزرائیل کی ٹینکس ہیں بکتربند گاڑیاں ہیں ہوای فائر ہیں اور گراؤنڈ فورسز ہیں ان سب لوگوں نے پوری طرح سے یہ پورا کا پورا ایریا سیز کر دیا ہے یعنی روی دیکھیں انراغ شکلہ آج سر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو کہا گیا وار نہیں دی گئے اسمبھاو سا نظر آتا ہے جو اس وقت وہاں پر بھاگولی خالات ہے بلکل اسمبھاو سا نظر آتا ہے اور یو این نے بھی کہہ دیا کہ یہ سمبھاو نہیں ہے لیکن برجش سر اب سوال یہ ہے کہ کیا ہوگا پھر اگر ایزرائیل اپنی دھمکی پر قائم رہتا ہے اور یہاں پر فریش اٹیک شروع کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا پہلے روی بہت بہت شکریہ مجھے یہاں بلانے کے لیے پہلے بتاتا ہوں ایک وار ایک بہت ہی سیریس بزنیس ہے اور جیسے کہتے ہیں انڈیویجولز اور کنٹریز بھی اپنی گلتیوں سے سیکھتے ہیں تو ہمیں ایز انڈیا ایز ایمرجنگ پاور ایک اچھا موقع ملتا ہے اس طرح کے ایونٹس کا ویشلیشن کرنے کا اور اسے سیکھ لینے کا کیونکہ خود اس میں جوجنے کے بعد میں تو بہت پریشانی ہوتی ہے دوسری بات اس وار جو چل رہا ہے جو ہم وار کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں یہ لڑائی کوئی زمین کی لڑائی نہیں یہ لڑائی کوئی وچادھارا کی لڑائی ہے بگر سب سے جیدہ محتفل یہ رہا ہے اس آپریشنز کے ذریعے جو ایک ٹرر آرگنائزیشن ہے جو کس کا نام حماس ہے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے مساد کی انبینسیبیلیٹی کے اوپر میں اس کو خارج کر دیا ہے وہ جو ایک ششکت دیش اس کی سینہ اس کی انٹیلیجنس ایجنسی اور جس کی فوج پر فقر رہتا تھا اس کو ہی نہیں بگلی پاری دنیا میں اس کو حماس نے ڈیمولش کر دیا پچھلے شنیبار کو جب ان کے وہاں پر چڑھ گئے اور یہ ہوا کیسے یہ سب بھی دیکھنے کی بات ہیں لیکن بھی ایک بڑی سی ایک یہ ہے ہماری ہندوستان جیسے دیش جو بھی انسیجنسی سے پرٹ ہے یا ٹررس سے جوشتے رہے ہیں کئی شالوں تک ان کے لیے ایسی سیچویشن میں دنیا کے دیشوں کو اور خاص کر بھارت جیسے دیش کو تو سیکھنا ہی چاہیے ید لڑنے کی جگہ جو ید ہوئے ہیں ان سے جو سیکھ ملتے ہیں اس کو اپنانا چاہیے اور دیکھیں یو این کے بیان پر ایڈی ایف کا ریاکشن بھی آیا ہے اگر غازہ خالی نہیں ہوا تو بڑا خطرہ ہے غازہ کے لوگ بڑے خطرے میں ہیں یو این نے غازہ سے گیارہ لاکھ لوگوں کو جو گھنٹے میں شفٹ کرنے کے مشن کو اسمبھو قرار دیا ہے کہا ہے کہ یہ سمبھو نہیں ہے اتنی بڑی سنکھیا میں لوگوں کو یہاں سے نکالنا یہ اپنے آپ میں اسمبھو ہے لیکن اسرائیل کی طرف سے یہ الٹیمیٹم دیا گیا ہے